میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ آپ پنگھوڑے میں لیٹ کر جس طرف انگلی کا اشارہ فرماتے چاند اسی طرف مر جاتا تھا حدیث پاک آپ نے علامہ سے سنی سیرت کی ساری کتابوں میں ہے حدیث کی کتب میں بھی ہے تو سرکار نے میں چچا جان آپ کو اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اسلام لانے کی وجہ یہ بنی تھی کہ میں یہ دیکھا کرتا تھا جب آپ پنگھوڑے میں لیٹے ہوتے تھے جس طرف آپ انگلی کا اشارہ فرماتے چاند اسی طرف مر جاتا تھا سرکار نے میں چچا جان چاند مجھے لوری دیتا تھا اللہ نے چاند کو میرا کھلونہ بنا دیا تھا میں پنگھوڑے میں لیٹا ہوتا تھا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا لفظاتیں غور کرو اور میں پنگھوڑے میں لیٹا ہوتا تھا چاند مجھ سے سرکار نے میں چچا جان اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں کہ جب عرش کے نیچے جا کر عرش کے نیچے جا کر سورج سجدہ کرتا ہے میں اس سجدے کی آواز بھی سن لیتا تھا فرمائے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں کہ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا میں لوہ محفوظ پر چلتے کلم کی آواز سن لیتا تھا تو میں اس سے بھی عجیب بات نہ بتا ہوں جب میں والدہ کی شکم میں تھا میں لوہ محفوظ پر چلتے کلم کی آواز سن لیتا تھا ساڑیاں ماما پیڑا ہماری ماں بہنیں گھر میں بچے کو لٹا کر کھیت میں خامن کو کھانا دینے کے لیے جائیں یا بازار سے سودا لینے کے لیے جائیں اتھو انہوں خیال آئے کہ میرا بچہ گھر وچھ اٹھ گیا ہوئے گا تو بازار وچھو لوری دینا شروع کر دے یا خامن کو کھیت میں کھانا دین گئی اتھو لوری دینا شروع کر دے تو تسی کی آکھو گے اے عورت بڑی پاگلے بھی تُو لوری کیوں دے رہی ہو آنکھے گی کہ میرا بچہ رو رہا گھر تو تے اٹھندہ وقت ہو گیا ہے تو تسی آکھو گے تُو کتنی نادان ہے تیرا بچہ کون سا لوری کو سن رہا ہے تیرا بچہ کون سا لوری کو سن رہا ہے آشکان مصطفیٰ پتا چلا لوری دینے کا فائدہ وہاں پر ہے جہاں پر جس کو لوری دی جا رہی ہے وہ اس لوری کو سنے بھی صحیح جہاں بچہ لوری کو سنے بھی صحیح تو چاند زمین سے لاکھوں کلومیٹر کے فاصلے پر اگر وہاں سے لوری دے مصطفیٰ پنگھوڑے میں نہ سنے تو چاند کے لوری دینے کا فائدہ کیا ہوا رب کے چاند کو حضور کا کھلونہ بنانے میں حکمت کیا ہوئی حکمت تب ہے فائدہ تب ہے جب چاند وہاں لوری دے مصطفیٰ اسے پنگھوڑے میں سن لے چاند وہاں لوری اچھی ساریہ کو چاند وہاں لوری دے مصطفیٰ اسے پنگھوڑے میں سن لے تو جو آقا پنگھوڑے میں نیت کر چاند کے لوری دینے کی آباس کو سن سکتے ہیں وہ اپنی کبرے پاک میں رہ کر بھی ہم اس کو درود و سلام سن سکتے ہیں یہ تو ہے بچپنے کی طاقت یہ تو ہے بچپن کی طاقت پھر سرکار جب اپنے شباب پر ہوں گے تو پھر سماد کا عالم کیا ہوگا ہمیشہ کانوں کی سماد کم ہوتی ہے یہ ایک اصول ہے آنکھوں کی بنائی زیادہ ہوتی ہے آنکھوں کی بسارت زیادہ ہوتی ہے دور دو بندے کھڑے آپس گال بات کر رہے نا اگرچہ تسیہ انہوں نے گال بات نہ سن سکو پر تسیہ انہوں نے ویکھ لگو گے دور دو بندے کھڑے باتیں کرے آپ اگرچہ ان کی باتوں کو سن نہ سکو پر آپ ان کو دیکھ لوگے پتا کیا چلا آنکھوں کی بسارت زیادہ ہوتی ہے کانوں کی سماد کم ہوتی ہے آنکھوں کی بنائی زیادہ ہوتی ہے کانوں کی شنوائی کم ہوتی ہے آنکھوں کی طاقت زیادہ ہوتی ہے کانوں کی طاقت کم ہوتی ہے حضور نے اپنی اب مبارک اکھان دی طاقت نہیں دستی حضور نے اپنی مبارک آنکھوں کی طاقت نہیں بتا حضور نے بتائی ہے کانوں کی طاقت مبارک کانوں کی طاقت تو آنکھوں کی طاقت تو کانوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے جسے نبی کی سماد کا علم یہ ہے پھر اس کی بسارت کا علم کیا ہوگا جن کے کانوں کی شنوائی اتنی ہے پھر اس آنکھا کے آنکھوں کی بنائی کتنی ہوگی جن کے کانوں کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ان کی نگاہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا اور عاشقوں ہمارا بچہ کلم لے کر تختی پر یا کتاب پر لکھے کلم بھی مادہ ہے تختی یا کتاب بھی مادہ ہے مادہ ہے مادے سے مادے پر لکھا جا رہا ہے آواز پیدا ہوتی ہے بہت کم اگر کوئی قریب ہو کر سنے پھر سنائی دے گی کچھ فاصلے پر چند فٹ بچہ دور جا کر لکھنے لگا تو آواز نہیں سنائی دیتی کلم بھی نور لہو بھی نور عدد توجہ لکھو بھی کلم بھی نور لہو بھی نور نور سے نور پر لکھا جا رہا ہے اے انجے جو میں کوئی ہوا بیش اشارہ کرے کہ آواز پیدا نہیں نہ ہوں دی تو جب کلم سے لہو پر لکھا جا رہا ہے نور سے نور پر لکھا جا رہا ہے وہاں تو آواز پیدا ہی نہیں ہوتی آپ کے کندوں پر جو دو فرشتے ہیں یہ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں تو آڈے چوکدی کسی نے اینہ جو لکھن دی آواز سنی تو ہماری سماعت تو یہ ہے کہ ہم یہ یہاں سپاس بیٹھے کے لکھنے کی آواز نہیں سنتے اور حضور کی طاقت یہ ہے آج لوگ حضور دیریس کا دیر میں کہ حضور کی طاقت یہ ہے کہ والدہ کی شکم میں رہ کر لوہر محفوظ میں چلتے کلم کی آواز حضور کے کانوں کی سماعت یہ ہے کہ پنگھوڑے میں رہ کر چاند کے لوری دینے کی آواز کو سن لیتے ہیں پر گلے سمجھ ان ہوائے گی جتے دلوچ اس کے مصطفانی شماع روشن ہوئے گی کیوں؟ کیونکہ اس کے کتابہ بچ نہیں لگتا اس کے کتابہ بچ نہیں لگتا نہ دولت ہر حق آئی نہ اس شماع جلے ہر دلوچ نہ ہر گردوچ روشنائی نہ ہر بندہ شہدائی آزم ہو کوئی بندہ بندہ جنہوں صورتی یا دکھائے ناری سالے ناری سالے ناری 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 سیدی مرسلی سیدی